کربلا کے واقعے کے بعد اسلامی تاریخ میں کئی اہم واقعات اور کہانیاں موجود ہیں ایک اور ایسی ہی اہم کہانی اور واقعہ حرار ہے جو 63 حجری 683 اسویسیہ میں مدینہ منورہ میں پیش آیا واقعہ حرار پس منظر واقعہ حرار یزید بن معاویہ کے دور حکومت میں پیش آیا یزید کی ظالمانہ حکومت اور اس کے غلط طور طریقوں کے خلاف مدینہ منورہ کے لوگ بغاوت پر آمادہ ہو گئے انہوں نے یزید کی بیت طور دی اور اس کی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا بغاوت کی ابتدا مدینہ منورہ کے لوگوں نے یزید کے نمائندوں کو مدینہ سے نکال دیا اور اپنے طور پر حکومت قائم کر لی انہوں نے مکہ مکرمہ میں موجود حضرت عبداللہ بن زبیر کو اپنی خلافت تسلیم کر لیا اس بغاوت کی خبر یزید تک پہنچی تو اس نے اپنے کمانڈر مسلم بن اقبہ کو مدینہ کی بغاوت کو چلنے کا حکم دیا جنگ حرا مسلم بن اقبہ نے اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ پر حملہ کیا اور شہر کے باہر ایک مقام پر جنگ ہوئی جسے احرات کہا جاتا ہے مدینہ کے لوگوں نے بھرپور مقابلہ کیا لیکن مسلم بن اقبہ کی فوج کی تعداد اور سازو سامان کی برطری کے سامنے زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکے جنگ میں بہت سے مدینہ کے لوگ شہید ہوئے اور شہر میں قتل و غارتگری کا بازار گرم ہوا مدینہ کی تباہی مسلم بن اقبہ نے مدینہ میں داخل ہو کر تین دن تک شہر کو لوٹنے کی اجازت دے دی اس دوران بے شمار لوگ قتل ہوئے عورتوں کی اسمت دری کی گئی اور گھروں کو لوٹ لیا گیا یہ تین دن مدینہ کے لوگوں پر نہایت ظلم و ستم کے دن تھے واقعہ حرا نے مسلمانوں کے دلوں میں یزید کی حکومت کے خلاف شدید نفرت پیدا کر دی اس واقعہ نے یزید کی ظالمانہ حکومت کی حقیقت کو مزید واضح کر دیا اور مسلمانوں کو اس کے خلاف مزید متحد کر دیا حضرت عبداللہ بن زبیر نے یزید کے خلاف مکہ مکرمہ میں اپنی حکومت قائم رکھی اور یزید کی موت کے بعد باقاعدہ خلافت کا دعویٰ کیا واقعہ حرا اسلامی تاریخ میں ایک سیاباب کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اس واقعہ نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کے خلاف جدو جہد کی اہمیت کا احساس دلایا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور حق کی حمایت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے واقعہ حرا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ظلم و ستم کے خلاف کبھی خاموش نہ رہی اور حق کی حمایت میں ہمیشہ کھڑے رہی یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے